بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے مختلف طریقے ہیں ہم جو آپ کے خدمت میں پیش کریں ان کو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان اعمال کی برکت سے آپ کے گھر میں برکتیں بھی ہوں گی رحمتیں بھی ہوں گی مسائل بھی حل ہوں گے نہوستیں بھی ختم ہوں گی اور جہاں آپ ان لئے دعا کریں تو وہاں ہمارے لئے بھی دعا کر دیا کریں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اس کا معمول لازمی رکھیں اتنی قرآن پاک کی تلاوت کریں کہ آپ کے رمضان و مبارک میں کم از کم ایک قرآن پاک لازمی ختم ہو جائے دوسرا اس میں ذات کا ذکر جو ہے اس کو لازمی کریں چونکہ اس میں ذات کی ذکر کی وجہ سے انسان کو جو پاور ملتی ہے جو انرجی ملتی ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں ملتی ہے اس لیے آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اپنی گناہوں کو ختم کرنے کے لیے نہوستوں کو ختم کرنے کے لیے جسم کے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے اپنے تمام تر جو معمولات ہیں ان کو تن کے طاقت کو بڑھانے کے لیے اس میں ذات کا ذکر لازمی کیا کریں اس میں ذات کا ذکر کرنے کے لیے بہت ساری ترتیب ہیں بہت ساری شیوخ جو ہیں ان کو اپنے سالکین کو سمجھاتے ہیں لیکن آپ چونکہ عوام ناس ہیں تو عوام کے لیے کوئی خاص نہیں ہیں اس لیے آسان ترتیب ہی رکھتے ہیں آسان ترتیب میں یہ ہے کہ آپ کو جس طرح سہولت ہو اس طرح آپ کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضوع بے وضوع خواتین کسی بھی حالت میں لفظ اللہ پڑھتی رہیں اللہ 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 اونچی آواز میں پڑھ لیں ہرکی آواز میں پڑھ لیں اکیلے پڑھ لیں حجوب میں پڑھ لیں چلتے پھرتے پڑھ لیں بزار میں پڑھ لیں دکان پہ پڑھ لیں بس وہ جو تسبیح ہوتی ہے جو ڈیجیٹل تسبیح ہوتی ہے اس کو پکڑ لیں اور اس کے مطابق بس اللہ اللہ کرتے رہیں اور جو تعداد مقرر کر لیں پانسو سے لے کر پچاس ہزار مرتبہ کی تعداد میں جو بھی آپ کو مقرر کر لیں اس کو پورا کر لیا کریں اور افطاری سے پہلے پہلے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہر حال میں ناظر ہوگی کیونکہ آپ اللہ کو کوکار رہے ہیں دوسرا ایک ترتیب آپ کے خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فیوز و براکات آپ کو آپ کھری آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ خالی کمرے میں الگ کمرے میں بیٹھ جائیں جائے نماز پر بیٹھیں اور پختہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر نازل ہو رہی ہے اور میرا دل جو ہے وہ منور ہو رہا ہے منور ہونے کے بعد گناہ ختم ہو رہے ہیں دل صاف ہو رہا ہے پورے جسم کے اندر اللہ کا نور جا رہا ہے اور پورے جسم کے اندر سے گناہ کی غلازت ختم ہو رہی ہے گندگی ختم ہو رہی ہے اور وہ چھن چھن کے اور نچن جوڑ کے جو ہے گناہ جو ہیں غلازت گندگی نحوست جو ہے جسم کے اندر سے وہ میرے پیرو اور ہاتھوں کے انگلیوں سے نکل نکل کر زمین کے اندر تفن ہو رہے ہیں غرق ہو رہے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دل پہ تصور کر کے آپ نے پڑھنا ہے اللہ 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 جتنا آپ کی طبیعت ہو اتنا پڑھ لیں موچا پڑھ لیں ہلکا پڑھ لیں لیکن دل پہ تصور کرنا ہے دل پہ ضرب لگانی ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ دوسرا کام تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسالے سواب کرنا ہے اسالے سواب کا طریقہ یہ ہے اول آخر ایک دفعہ دروشف ایک دفعہ سورت الفاتحہ اور جتنی تعداد آپ کے دل میں آئے تین سے لے کر تین سو تین ہزار مرتبہ جہاں تک آپ کو دل چاہے وہاں تک پڑھیں سورت اخلاص ایک دفعہ بسم اللہ اس کو پڑھتے پڑھتے جہاں پر آپ کا دل آجے کے ہاں ٹھیک ہے اتنا اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کرنی شروع کر دیں کہ یا اللہ اس کو قبول فرمائیے اور اس کا سواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے میں آج جانہ رزران بشکتے ہیں قبول و منظور فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام بیائل صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ان کی ازواج متحرات کو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عباوجدات آپ کے تمام آپ کے والدین آپ کے تمام ازواج متاہرات آپ کے تمام اہل و ایال آپ کے تمام اولاد اسی طرح صحابہ اکرم صحابیات تابعین تبتابعین حس ابدال کتب شہدہ اکرم مفصلین محدثین مجتاہیدین قررہ شہدہ حفاظ اکرم علماء اکرم مفتین عاملین تمام سلاسل و خیب تمام شیوخ تمام اوریاء اللہ تمام اہل دربار تمام اہل قبور میں تمام اساتذہ اور شیوخ اور شیوخ کے مریدین جتنے شاگرد ہیں جو بھی ہے ان کو اس کے بعد حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمیات صالحین صالحان جو آ کر جا چکے ہیں موجود ہیں جو آخر تک آنے بلے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے جنات کا لازمی ذکر کرنا ہے کیونکہ وہ بھی مخلوق ہیں اسی طرح وہ مخلوق جو آپ کے علم میں ہے اللہ کو آپ نے ارز کرنی ہے وہ مخلوق جو آپ کے علم میں ہے جس کو میں نہیں جانتا جس تک آپ پہچانا چاہیں زمین کے اندر کی زمین کے اوپر کی ہواوں کی مخلوقات آسمانوں کی مخلوقات پانی کے اندر کی مخلوقات پانی کے اوپر کی مخلوقات جس جس کو چاہیں اللہ اس کو پیش کر دیں ماری طرف سے تو اس کے بعد پھر آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ سے دعا کریں اور ان لوگوں کو خاص طور پر پیش کریں جو آپ کے خلاف چلتے ہیں جو آپ کے لیے کینہ رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں حسد رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو لازمی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں جن کے ساتھ آپ نے رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کیا ہو ان کو لازمی آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کا جو ہے قیامت والدین تو پکڑ ہونی ہے تو جب آپ ان کو سالسوا کرتے رہیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں گے اللہ تعالی ان کے دل میں ڈال دیں گے ان کو معاف کر دیں تو یہ بھی ایک پہلو ہے دعا کا تو اس کو آپ نے لازمی رکھنا ہے انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور انشاءاللہ قیامت والدین اللہ عجر بھی عطا فرمائیں گے چلتے ہیں عامال کے طرف عامال نوٹ فرمائیں چھتے روزے کے عامال ہیں ان کو نوٹ فرمائیں اور اس کے بعد آپ عامال کرنے کے بعد آپ اللہ سے اپنے مسائل کے حل کے لئے دعائیں کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل جلد حل ہو جائے گی عامال نوٹ فرمائیں فجر کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولہ خطین دفعہ دروشیف کر اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے مسائل کے حل کے لئے اللہ سے دعا کریں زہر کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اولہ خطین دفعہ دروش شریف اللہم اینی اسألوکا بِاسمِکا یا احد یا واحد یا شاہد یا ماجل یا حامد یا راشد یا بعث یا وارث یا ظر یا نافع اصر کی نماز کے بعد آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں اس کے مطابق آپ نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے وَيَشْفِسْ قُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ تین مرتبہ پڑھنی ہے آئے اس کے بعد وَشْفَاءُ لِمَا فِي الصُدُورِ اس کو ساتھ مرتبہ پڑھنا ہے یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ فِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاس اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اس کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَا وَشِفَاءٌ اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے بیماریوں کو ختم ہونے کے لیے اور پانی وغیرہ اگر کوئی دم کرنا چاہیں تو اس کو دم کر کے پی بھی سکتے ہیں افتاری کے بعد مغرب کے نماز کے بعد اکیس مرتبہ یہ پڑھنے ہے اول آخر دروش شریف تین مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے نماز تراوی کے بعد گیرہ مرتبہ یہ پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے مسائل کے حال کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے رات کو سوتے وقت وہی آپ نے تصور کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے میرے جسم کے اوپر میرا جسم پورا منور ہو رہا ہے میرے بستر پہ نازل ہو رہی ہے میرے بستر پورا منور ہو رہا ہے میرے پورے گھر پہ نازل ہو رہی ہے میرا پورا گھر جو ہے اللہ کے نور سے منور ہو رہا ہے رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں نہوستیں ختم ہو رہی ہیں غلاستیں ختم ہو رہی ہیں جادو ختم ہو رہے ہیں جنات ختم ہو رہے ہیں بیمارییں ختم ہو رہی ہیں لڑائی جگلیں ختم ہو رہے ہیں اور برکتیں رحمتیں آ رہی ہیں رزق بڑھ رہا ہے اس کو تصور پختہ کرنے کے بعد آپ نے تین دفعہ دروشی پڑھ کے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف اس کو پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے نید کی وادیوں میں گم ہو جانا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی آپ کے اس ان اعوال کی ان کے دعاوں کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے کتنے مسائل کو حل فرماتے ہیں تو جہاں اپنے لئے دعا کریں وہاں ہمارے لئے بھی دعا کر دیا کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ